نمشکر میں دیکشہ سنگھ بولزکائی میں آپ کا سواگت ہے کورونا کی معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں دوسری لہر مانو سب کو اپنی چپیٹ میں لے رہی ہے بھارت میں ہر دن لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ کورونا سے سنکرمیت ہو رہے ہیں جس کے کاران دیج بھر کے اسپتالوں میں ہزاروں کی سنکھیا میں مریضوں کو ایڈمیٹ کرنا پڑ رہا ہے کورونا کے ایسے مریضوں کو ایڈمیٹ کرنے کے ضرورت پڑ رہی ہے جنہیں سانس لینے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے ایسے مریضوں کے بلیڈ میں پریابت روپ میں آکسیزن نہیں پہنچ پاتا ہے اس استطیق میں مریض کو اسپتال میں ایڈمیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے بلیڈ میں آکسیزن کا اسطر کم ہونے پر مریض کو سانس لینے میں کافی پریشانی ہوتی ہے ایسے استطیق میں اسپتال میں بھرتی کرانا بہت ہی ضروری ہے یا پڑھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر بلیڈ میں آکسیزن کا اس طرح کتنا ہونا چاہیے اور کہ ان پر اس تھیتی میں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے اگر آپ کے مند میں بھی یہ سوال ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں ان کے جواب بتا دیں کووڈ سے سنگمیت ہر وقتی کو اسپتال میں بھرتی ہونی کیا شکتہ نہیں ہوتی اگر آپ کرونا پوزیٹیو ہیں اور آپ کے بلیڈ میں آکسیزن کا اس طرح ٹھیک ہے تو آپ گھر میں ہی کوارنٹین رہیں اور ڈاکٹر کی صلاح سے اپنا علاج کریں جب مریض کے بلیڈ میں آکسیزن کا اس طرح پنچان بے سے نیچے چلا جائے تو اس سستی میں مریض کو ترنت اسپتال میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپنے گھر میں ہی آکسیزن کا اس طرح چیک کر سکتے ہیں کووڈ پوزیٹیو ہونے پر ترنت اپنے گھر میں آکسی میٹر لائیں تاکہ اپنے بلیڈ میں آکسیزن کے اس طرح کو چیک کر سکیں بلیڈ میں آکسیزن کا اس طرح نائنٹی فائف سے کم ہونے پر ڈاکٹر سے سمپر کریں اس کے علاوہ اس سستی میں آکسیزن اس طرح بڑھانے کے لیے انٹرنیٹ پر موجود گھرے لوں نسخوں کو نہ اپنا ہے کیونکہ یہ سمیں انتظار کرنے کا نہیں ہے اگر آپ کو کووڈ نائنٹین کے لکشنٹ دکھ رہے ہیں اور آپ نے اس کا ٹیسٹ نہیں کر آیا تو ترنت اپنا چیک اپ کرائیں اور آکسیزن اس طرح بھی چیک کرائیں